ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل ناظرین تعلیم کا مقصد صرف ملازمت اور نوکری کی سند حاصل کرنا نہیں ہوتا یعنی تعلیم صرف سرٹیفیکیٹ نہیں دیتی بلکہ تعلیم کا مقصد قوم کے افراد کو باشعور بنانا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باشعور بنانے سے کیا مراد ہے تو باشعور بنانا یہ ہوتا ہے کہ قوم کے افراد ماضی کو حال کے ساتھ جوڑ سکیں یعنی وہ اس قابل ہو جائیں کہ ماضی کو حال کے ساتھ جوڑ کر کوئی نتیجہ نکال سکیں ماضی میں گزری ہوئی قوموں کے حالات کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے اور انبیاء نے جو ان کو دعوت دی تھی اس دعوت کے نتیجے میں ناکام اور کامیاب ہونے والے افراد کے قصے ہمیں بتائے ہیں قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس ماضی کو اپنے حال کے ساتھ جوڑ کر کوئی نتیجہ اخذ کر کر اپنی زندگی کی راہ کو متعین کریں باشعور بنانا یہ ہوتا ہے کہ انسان قوم کے افراد یہ جان سکیں کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہے باشعور بنانا یہ ہوتا ہے کہ قوم کے افراد یہ جان لیں کہ وہ اپنے ارادہ اور اپنے منشاہ کو اللہ کی ارادے اور اللہ کی منشاہ کے ساتھ جوڑ کر رہی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین باشعور انسان اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ یہ جاننا شروع کر دیتا ہے کہ کون سی رائے جانب درانا ہے اور کون سی رائے غیر جانب درانا ہے باشعور انسان اس بات کے قابل ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خیر کو شر سے جدا کر سکتا ہے باشعور انسان حق کو باطل سے جدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین ایک آنکھ وہ ہوتی ہے جو ہماری ظاہری پیشانی میں لگی ہوئی ہے اور تعلیم انسان کو وہ آنکھ دیتی ہے جسے ذہنی آنکھ کہا جاتا ہے اور یہ جو ظاہری آنکھ ہے یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے جبکہ ذہنی آنکھ دنیا کی مانوی چیزوں کو دیکھتی ہے جس طرح ایک کسان بیچ سے پورا ایک درخت بناتا ہے اسی طرح تعلیم کا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کو اور ایک جو ہے وہ انسان کو اس کی فقری تربیت کر کے بہت عالی انسان بنا لے اگر کوئی تعلیم یا کوئی تعلیمی ادارہ یا کوئی اس تعلیمی ادارے میں ٹیچنگ کرنے والا استاد قوم کے افراد کو باشعور نہیں بنا سکتا ان کو انسان نہیں بنا سکتا تو پھر اس تعلیم کا اور اس تعلیمی ادارے کا کوئی فائدہ نہیں ہے شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ یورپ کے کئی ممالک میں ویپنز اور ہتھیاروں کا لائسنس حاصل کرنا آسان جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیچر بننا وہاں پر مشکل ہے یعنی اگر وہاں پر آپ ہتھیاروں کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جتنی مشکلات کا سامنا آپ کو اس بات پر کرنا پڑے گا کہ آپ اگر وہاں پر ٹیچنگ کے لیے اپلائی کریں یورپی ممالک میں ٹیچر بننا آسان کام نہیں ہے ٹیچر بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بڑی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے بڑی تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ٹیچر کا جو مقام ہوتا ہے ٹیچر کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کوئی عام حیثیت نہیں ہوتی ہتھیاروں سے قوم کے افراد کو اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا ہتھیاروں سے کیا ہوگا چار آدمی قتل ہو جائیں گے دس آدمی قتل ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ پچاس آدمی قتل ہو جائیں گے بلاخر وہ ہتھیار بھی پکڑا جاتا ہے وہ شخص بھی پکڑا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیچر ٹیچر نے اگر بچوں کو خراب کر دیا تو گویا کہ اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا اکبر علابادی ایک معروف شائر گزرے ہیں انہوں نے اپنے شہر کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کہتے تھے کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس فیرون کو کالچ کی نسوجی یعنی فیرون نے جب اس کو پتا چلا کہ ایک موسیٰ آئے گا اور میری حکومت ختم کر دے گا تو اس موسیٰ کو روکنے کے لیے فیرون نے ستر ہزار بچے قتل کیے اور بچے قتل کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ بدنام ہو گیا اگر فیرون کو کالچ کی سوچ جاتی یعنی اس کو یہ طریقہ آ جاتا کہ میں کالچ بنا لوں ایک تعلیمی ادارہ بنا لوں اور جو بچہ پیدا ہوگا اور اس کو میں اس تعلیمی ادارے میں اس کالچ کے اندر داخل کر کے اس کو میں خراب کرنوں فیرون موسیٰ بننے ہی نہ دوں تو اس طرح وہ کامیاب بھی ہو جاتا اپنے منصوبے میں بدنام نہ ہوتا تو یہ اکبر الابادی کے خاص جو ان کا شائرانہ انداز ہوتا تھا کسی چیز پر تنقید کرنے کا تنز کرنے کا تو انہوں نے کالچوں پر آج کل کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان پر تنز کیا تھا کہ یہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ پاک صاف سترہ سچا بنا کر یعنی من کے سچے بچے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کرتا ہے ہم ان کو ان تعلیمی اداروں میں ڈال کر ان کو بگاڑ کر خراب کر دیتے ہیں پہلے وہ انسان ہوتے ہیں تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں تو وہ انسان نہیں رہتے تو جو تعلیمی ادارہ انسان کو انسان نہ بنا سکے جو تعلیمی ادارہ آدمی کو آدمی نہ بنا سکے وہ کسی کام کا نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یورپی ممالک میں ٹیچر بننا انتہائی مشکل ہے اگر ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر کوئی آدمی آلہ تعلیم حاصل کرتا ہے ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر دنیا جہان کی کمپنیوں میں اپلائی کرتا ہے ملٹینیشنل کمپنیوں میں بڑے بڑے اداروں میں بزنس شروع کرتا ہے جب ہر طرف سے ناکام ہو جاتا ہے کہیں اس کو ملازمت نہیں ملتی کہیں اس کو نوکری نہیں ملتی کہیں اس کا بزنس نہیں چلتا تو آخری آپشن اس کے پاس یہ ہوتی ہے کہ چلو ٹیچر بن جائے اور اس طرح آ کر وہ ٹیچر بن جاتا ہے تو پھر اس طرح کی جو ٹیچر ہوتے ہیں یعنی جو شخص مجبوراً ٹیچنگ کرے آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص ہر طرف سے ناکام ہو کر مجبوری کے تحت ٹیچنگ کرے تو وہ قوم کے افراد کو کیا بنائے گا وہ تو خود بگڑا ہوا ہے قوم کے افراد کو کیا بنائے گا وہ ان کو مزید بگاڑ دے گا اللہ حافظ مجبوری کے تحت ٹیچنگ کرے